بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج اس میں جو ہماری ڈسکشن ہے ہمارا وہ ہے جی ڈرائنگ ڈرینیج کی اور ڈرینیج ہے اس میں ہمارے تین پروجیکٹ ہیں اس میں ایک ویلہ میں ون ہے ہمارا کچن کچن بلاک اور سیکنڈ جو ڈرائیور بلاک ہے یہ ہیں جی اور اس کے بعد میں مجلس بلاک اور یہ اولڈ ویلہ ہے سنٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو ڈرائنگ ڈرینیج کی ہماری آپ کو دکھائیں گے تو پہلے جو ابھی ہم لوگوں نے بنا دی ہے یہ مین اور بنا دی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ڈرینیج ڈل چکی ہے ایس پر ڈرائنگ تو وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل وہ کچن بلاک اور ڈرائیور بلاک کی ڈرینیج ہم لوگوں نے فکس کر دی ہوئی ہے اور یہ پائپنگ بھی ہو گیا اور اس کے مین اور بھی فکس کر دی گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں آپ کو سمپلی یہ بتاتا ہوں کہ اس میں کچن بلاک میں ہمارا ٹو پوائنٹ باہر ٹری پوائنٹ آ رہے ہیں ایک فلو ٹریپ ہمارا یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ہے اس کا سنگ کا پوائنٹ یہ سنگ ہے اور یہ باہر آپ دیکھیں گے اوریڈی یہ پولڈ مین ہول اس کا پرانا جو بلہ کا ہے وہ بنا ہوا ہے جو اس کے ساتھ میں ہمارا سنگ کا یہ فلو ٹریپ کا پائپ یہاں باہر آیا تو یہاں پہ ہم نے پی ٹریپ لگا دیا ہے اور اس کا پائپ ہم نے اس سکسٹی بے سکسٹی کے مین ہول میں اس کو ڈال دیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں اس کا میڈ روم کا جو ہے نکرانی کے کمرے کا یہ بات روم یہاں پہ شوک کیا ہوا ہے جس کا یہ ڈبلیو سی کا ایک پائپ ڈائریکٹ بائر آکے اسی مین ہول میں سکسٹی بے سکسٹی کا اس کا اولڈ مین ہول فرسٹ مین ہول تھا یہ یہ بنا ہوا تھا تو اس کے اندر ہم نے اس کو اس کا بلاگ توڑا اور اس کے بعد میں اس کو اس میں ڈال دیا ابھی اس کا پلسٹر کا کام رمین ہی گے انشاءاللہ نیکسٹ وہ چیمبر بنائیں گے تو وہ بھی آپ سے ایکسپلین کریں گے دکھائیں گے آپ کو اور اس کے بعد یہ جی ٹی جے گلی ٹریپ جو ہمارا ہے یہ بھی اس کا ایک یہ فلو ٹریپ سے یہ آ رہا ہے یہاں پہ اس کا فلو ٹریپ جو شوک کیا ہے اندر اور فلو ٹریپ میں ہمارا واش بیسن کا شاور کا یہ شاور ٹری ہے اور یہ پائپ سیدھا یہاں باہر آیا اور اس میں یہ گلی ٹریپ باہر ہم نے لگایا اور اس میں سے یعنی پی ٹریپ لگانے کے بعد میں یہ سکسٹی بے سکسٹی کے مین ہول میں اس کو بھی پائپ کو ڈال دیا وہ دکھاتے ہیں آپ کو سائٹ میں بھی کیسا کیا تو ابھی یہ ڈرائنگ کے بارے میں میں ایکسپلین کر رہا تھا تو اس کے علاوہ ایک اڈیشنل پہلے یہ لانڈری تھی آئرن تھا لانڈری ڈرائی لانڈری تھی اس میں کچھ فلو ٹریپ کا ایسا تھا نہیں لیکن ہم لوگوں نے یہاں پہ ابھی ڈال ہے یہ یہ جو پائپ ہمارا باہر آ رہا ہے اس میں سے وائٹی ڈال کے یہاں پہ ایک فلو ٹریپ ہم نے اس کو اور ایڈ کی ہے اور اس کے اندر سے تری واشنگ مشین کی ڈرینیج بھی نکالی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد میں آ جائیے یہ اس کا کچھن بلاک کا ہوگا ہے جو اوریڈ ہم نے بھی ڈرینیج کا کام کمپلیٹ کر دیا وہ اس کے مینول بھی بن چکے ہوئے ہیں تھرٹی بھئی تھرٹی کے بھی اور سکسٹی بھئی سکسٹی کے بھی مینول بن گئے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں پہ آ جائیے ہمارا یہ یہاں فسٹ مینول یہاں سے سٹارٹ ہو رہا تھا یہ اولڈ ہے اور یہ بھی آگے پھر اس کے بعد میں یہ پائپ ہمارا یہاں آکے یہ ایک مینول بنا ہوا تھا جو کہ ہمیں یہ ڈرائیور روم جب بنایا تو یہ مینول ہم کو یہاں سے ریموو کرنا پڑا اور اس جگہ میں یہاں پہ شفٹ اس کو کیا ابھی یہ بن چکے ہیں یہاں پہ مینول کیونکہ یہ ایریہ تو پورا ڈرائیور روم کے اندر آ گیا اور یہاں سے اس کو پائپ کو شفٹ کر کے ہم لوگ یہاں پہ لے کے آگے اور یہاں مینول ایک دیا اور ڈائریکٹ اس مینول کا پائپ اس میں یہ پہلے سے جا رہا تھا ابھی اس مینول کے ساتھ میں اس کا یہ جائنٹ ہو گیا اور اس کے بعد میں یہ پائپ بھی یہاں یہ آپ کو فورٹی فائی پہلی پریویس ویڈیو میں میں دکھا چکا ہوں اور اب اس کو سائیڈ پہ میں باقیدہ آپ کو دکھاؤں گا کہ مینول بنا دیا اس کے اوپر کور ہم لوگ کیسے فکس کر رہے ہیں تو اس میں بھی ڈائیور روم کا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلی ٹریپ ایک ہم لوگوں نے یہ نکالا ہے یہاں سے نکال کے یہاں پہ یہ گلی ٹریپ یہ پائپ ہمارا فلو آ رہا تھا پی ٹریپ بھی کرتے ہیں اس کو گلی ٹریپ بھی کرتے ہیں تو یہ باہر جو ہمارا پی ٹریپ پایا اس اس میں پائپ آیا اندر سے یہ واش بیسن کا اور شاور ٹری کا پائپ اس میں اور باہر آ کے پی ٹریپ لگا دیا اور اس کا پائپ ڈائریکٹ اس میں مینول میں چلا گیا اور یہ ہے ڈبلی سی ڈبلی سی کا ڈائریکٹ پائپ اس میں مینول میں فکس ہو چکا ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سائیڈ میں اس کی فکسنگ پائپوں کی کیسے ہم نے میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں ویڈ ڈرائنگ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا تو رہیے گا ہمارے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہماری اس کی جو مجلس کی ہے ابھی مجلس کا ایریا یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایریا ہے ابھی اس کی بیک چلنگ ہوئی ہے ابھی اس کا اوپر کا کولمز کا اور سلیب کا کام رہتا ہے ڈرینی جہاں ڈال دیتے ہیں لیکن سلیب ڈالنے کے بعد میں بلاک ورک سے پہلے کیونکہ ایکسیویشن میں کچھ دکت نہیں ہوتی تو جو رمٹی نکلتی ہے اس کو باہر نکالنے میں اور ڈالنے میں ہمارا وہ اتنا پرابلم نہیں آتا اور وہ جگہ ہم ایسے بھی کنکریٹ نہیں کرتے اس کی گریڈ سلیب کے لیے جہاں پہ ہماری آ رہے ہیں باتھ روم اس کے باتھ روم یہ کورنر میں لیف سائیڈ میں آ رہا ہے اور دوسرا یہ سائیڈ میں آ رہا بھی اس کا نیچے کام ہے جب یہ سلیب ڈال جائے گی تو پھر اس کا ڈرینی جی کا ایکسپلین کریں گے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ چیننگ ہو چکی ہے ڈرائنگ ابھی میں وہ نئی ڈرائنگ اس لیے اس کو میں نہیں دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ باتھ روم جو یہ اس سائیڈ میں شوکی ہوئے یہ باتھ روم ادھر آ گیا ہوئے اور اس سائیڈ میں واش ایریان انہوں نے دے دی ہوئے اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ جو ایریا آ رہا ہے اس میں بھی یہ باتھ روم کیونکہ یہ مجلس سیکسٹینڈ ہو چکی ہوئی ہے نئی ڈرائنگ میں اور یہ باتھ روم جو ہے ہمارا اس سائیڈ میں اس کا دوسرا سائیڈ میں آ رہا ہے یہاں پہ باتھ روم آ رہا ہے اور اس کا ڈریسنگ آ رہی ہے تو میں یہ یہ گیسٹ گیسٹ روم کے لیے باتھ روم ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو یہ جب بھی اس پوزیشن میں پانچ کام پہنچے گا کہ جہاں پہ ڈینی جی تو اس کے لیے بارے میں میں بعد میں ایکسپلین کروں گا تو آج جو بھی آپ کو سائیڈ میں پائپ اور مینولز دکھائیں گے وہ ہوگا ہمارا کچھن بلاک اور ڈرائیور بلاک رہیے گا ہمارے ساتھ تو یہ میں نے یہاں پہ آپ کو پہلے ایکسپلین کیا ڈرائنگ پہ جو ہمارا کچھن کا تھا یہاں پہ کچھن کا فلو ٹرپ کا پائپ آ رہا ہے یہ اس کا تھرٹی بھی تھرٹی کا مینول ہے جو اس کے اندر پہلی ویڈیو میں میں ایکسپلین کر چکا ہوں یہاں پہ ہمارا پی ٹرپ باہر لگا ہوئے اور اس کے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارا پی ٹرپ کا پائپ ہے یہ اور ڈرائی یہاں پہ رکھا اوپر سے کور کیا ہوئے یہ فلو ٹرپ کا سوری یہ ہے فلو ٹرپ کا پائپ ہے یہاں سے یہ پائپ اس کا سنگ کے لیے لگا دیا اور دوسرا پائپ اس کے لیے واش بیسن یہاں کچھن میں لے رہے ہیں وہ تو یہ ایک پائپ ادھر اس کا واش بیسن کا لگا دیا ہے تو اس کا دونوں پائپ دو انچ کے پائپ لگائیں ہم وان انڈ ہاف کے اکثر پائپ یوز کرتے ہیں لیکن ہمارا جو پائپ ہے یہ لگتا ہے جی دو انچ ہم لگاتے ہیں کہ کبھی بھی بلاکی اس میں نہ ہو بلاک ہو جاتے ہیں وان انڈ ہاف انچ میں تو اس لیے فلو ٹرپ میں پائپ جو ہمارا آتا ہے اس کے شاور کے لیے اور سنگ وغیرہ اور واش بیسن کے وہ ٹو ایچ کا پائپ ہم لگاتے ہیں تو یہ یہاں سے اندر سے پائپ ہمارا یہ یہاں باہر آیا تو یہ یہ مینول ہم بنایا تو یہاں سے پھر ہمارا یہ پائپ اوریڈی میں ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں پری پریویس ویڈیو میں تو یہ سکسٹی بائی سکسٹی کے مینول میں ہمارا پائپ تین ایچ کا یہ پی ٹرم میسج چلا گیا ہے اور اسی طرح یہ جو یہ باتروم کی ڈرینیج ہم لوگوں نے ڈالی تھی اس کا بھی اندر سے ویڈیو بھی دکھاتا ہوں یہ ہمارا دو دو ایچ کا پائپ آپ دیکھ رہے ہیں فورٹی فائیو ایلپو ابھی یہاں پہ بھی ایک پیس لگے گا باہر باہر آ جائے گا اور اس کے بعد میں یہ فلو ٹپ ہم نے یہاں پہ رکھا گا یہ یہ فلو ٹپ ہے اور اس کے بعد ساتھ میں یہ ڈبلی سی کا یہ تو ڈائریکٹ چلا گیا مین اول میں سکسٹی بے سکسٹی کا باہر مین اول ہے اور فلو ٹپ کا پائپ باہر پی ٹپ میں گیا اور یہ اس کا واش بیسن کا یہ پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا ڈار کے اندر اس لیے کلیر نہیں دیکھے گا تو اس کے بعد یہ باہر جب پائپ آیا ہے یہاں پہ ہم نے پہلے میں ایک پلین کیا ہے میں نے یہاں پہ پہ پہلی ویڈیو وائٹی ڈالنے کے لیے وائٹی کیوں ڈالتی ہیں اس میں ایکسیس ہوتی ہیں تھری ون مین اول کی طرف چلی جاتی ہے اور ون ایک فلو ٹپ کی طرف اور ون دوسرے یہ تین ایکسیس ہوتی ہیں ایک باہر کے لیے اور دو اندر کے لیے تو یہ ایک چلی گی تھی ہمارے باثروم میں اور دوسری آگے لانڈری میں جو کہ یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے ہمارا چل رہا ہے یہ کام تو یہاں پہ ابھی اس کے تین پائپ تھری واشنگ مشین کے لیے نکالے جائیں گے اور ایک پائپ ہم نے اس میں ایسیس ہوتی ہیں تین اس ایک وائٹی ڈال کے ہم نے یہاں پہ پائپ لگانا ہے جی ایک اور ایکسٹرہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے یہاں پہ آئے گا ہمارا واش بیسن آئرن ایریا میں بھی ہینڈ بغیرہ واش کرنے کے لیے تو یہ اس کے تین ایسیس ایکسیس ہیں اور فورتھ ہم بنائیں گے اس میں وائٹی ڈال کے ادھر اس کا ہارٹ اینڈ کول وائٹر کا پائپ بھی آئے گا تو یہ ڈرینیج کا تھا ہمارا جو ابھی کچھ کام باقی ہے اور ہو جائے گا انشاءاللہ آفٹر یعنی تو مارو انشاءاللہ ہم یہ بھی کمپلیٹ کر دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اولڈ مین اول ہے جو بعد میں اس کو کلین کر کے جب فنشنگ پہ ہوگا تو اس کو لازم پینٹ کریں گے اس کو پلیک کریں گے تو یہ اس کے نیچے ابھی جو مین روم کا باتروم کا پی ٹریپ یہاں دی ہے یہ اس ایریا سے یہاں سے نکلا اندر سے تو یہ ہو اس کا کمپلیٹ ہو گیا اور اس کا جو پائپ اسی مین اول میں پی ٹریپ کا پائپ لگا کے سکسی بائی سکسی کا جو ہمارا اولڈ مین اول تھا اس میں لگا دیا ابھی اس کا چیمبر رہتا ہے بنانا اور جب بنائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے تو اب میں چلتا ہوں آپ کو لے کے ایز پر ڈرائنگ جو میں نے پہلے ایکسپلین اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں کر دیا تھا کہ ڈرائیور روم کا پی ٹریپ جو لگا دیا ہوا تھا پہلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا میں نے تو وہاں ابھی ہمارا بنایا مین اول تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ تھرٹی بچ تھرٹی کا مین اول کا جو رنگ ہے نیچے کا وہ ایسے لگا دیا انہوں نے یہ اب دیکھیں یہ اندر سے پائی پایا لو ٹریم میں سے اور باہر یہ پی ٹریپ نیچے ابھی اوپر سے ایسے کور کیا ہوا ہے کہ کچھ کچھرہ متی وغیرہ نہ جائے تو یہ تھرٹی بچ تھرٹی کا مین اول کا رنگ لگ گیا اس کا کور ابھی یہ باہر پڑ ہے تو ابھی یہ اس کو اوپر فکس کر دیں گے رکھ دیں گے اس کے بعد ابھی یہ انہوں نے ریڈی کی ہوئے اپنے مسالہ اور یہ یسٹریڈے جو میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہ مین اول بنایا یہ جب اس کی چیمبر بنے گا اندر سے فورٹی فائب ڈگری میں تو یہ پائی پ وہاں سے کٹ جائے گا وہاں سے کٹ دیں گے اور اس سائٹ سے اس کو کٹ دیں گے یہ مین اول آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکسٹی ٹو بائی سکسٹی ٹو ہم نے رکھا ہے دو دو سنٹی جب اس میں پلس تر آ جائے گا تو یہ سکسٹی بائی سکسٹی کا رہ جائے گا ابھی اس کا دکھاتے ہیں نیکس پرانسی صاحب کو کہ اس کا رنگ ابھی کیسے رکھیں گے میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے آپ کے کہ ہمارے پاس ہیوی ڈیوٹی اولڈ ہمارے پاس پڑا تھا پہلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ اس کو ہم کیسے کلین کر کے اس کو پینٹ کر کے لگائیں گے کیونکہ یہ موڈیفکیشن ہے یہ ہمارا اس میں ڈرائنگ میں یہ ہی تھا کہ اس میں ہم لوگوں کا جو اونر سے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو یہ مینول ہے آگے شفٹ کر دیں گے نیو لا کے فکس نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا تھا اوکے نو پرابلہ تو یہ اس لیے ابھی دیکھیں یہ اس کو رکھ رہے ہیں ابھی جو رنگ ہے اس کا دیکھیں اچھے سے اس کو بلیک پینٹ کیا پہلے اس کو کلین کیا صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ریگ مار ہوتا ہے سینڈ پیپر اس کو بولتے ہیں وہ لگایا لگانے کے بعد پھر اس کو پینٹ کیا تو ایک تقریباً یہ ٹو ٹری آور کے لیے دھوم میں سوکنے کے لیے رکھا ابھی بالکل یہ سوک گیا آدمی کے ہینڈ پہ نہیں چھپکڑا تو ابھی اس کو یہ سیٹ کر رہے ہیں بس جگہ اسیسس میں باقی ہے پلستر کی اور اس کے اندر پھر چیمبر بنیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے تو ابھی یہ دیکھیں کیسے اس کو فکس کر رہے ہیں تو ابھی ابھی انہوں نے فائیو منٹ بیفور یہ جو مسالہ بنایا ہویا ہے یہاں پہ اس میں باکٹ میں بالکل آپ دیکھیں یہ فریش ہے ابھی بنا کے اس کو لگایا اور اس کے اوپر انہوں نے رکھ دیا سائیڈوں پہ اس کا ایدھر مسالہ نہیں لگائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سائیڈوں پہ مسالہ لگایا تو ہمارا یہاں اس کے لیول میں انٹرلاک آئے گا تو بعد میں پھر انٹرلاک اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگا تو ایسے پیچھے رہ جائے گا پھر کٹ پیس لگانے پڑتی تو اس لیے ابھی یہ دیکھیں لیول انہوں نے چیک کی ہے تھوڑا سا اس سائیڈ میں ہو جائے تو یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر پیچھے والا جو انہوں نے مینول بنایا ہے اس مینول سے یہ تقریباً ٹو سینٹی یعنی یہ ڈون ہو گئی ہے کہ ون اینڈ ہاف میٹر یہ اوریڈی اس کی طرف سلوپ ہے یعنی اس طرح ڈسٹنس ہے تو اس میں ون اینڈ ٹو سینٹی تقریباً جو اس کی سلوپ دیں گے اس سے جو چھوٹا مینول ہے اس کے اس برد یہ یہ آئے گا اس میں ہج صاحب تھوڑی سلوپ دیں نا ون سینٹی کا ون ایڈ آف سینٹی ادھر سے دیوار سیدھا اچھا ٹھیک ہے دیا انہوں نے ون ایڈ آف سینٹی اس کی سلوپ دے دی ہے ابھی اس کو جو گیپ اس کے نیچے آ رہا ہے اس کو نیچے یہاں پہ یہ ایسے مسئلہ اپنا ہے اس کو لگا کے ابھی سیٹ کر رہے ہیں اس کو لیول میں تو صبح جب بھی ہوگا تو یہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا اور اس کے سائیڈوں پہ پھر ابھی یہ پورا ایڈیا ہم لوگ کو کلین کریں گے یہاں سے ریموو کریں گے بلاکس اور پھر یہ یہ بہت ادھر مٹی پڑی ہے سامان پڑا ہے انشاءاللہ ویڈن ٹو ڈیز تھری ڈیز اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو انٹرلاک لگا دیے جائے گا پھر میں دکھاؤں گا آپ کو فائنلی یہ ایڈیا کیسے کیونکہ اورنر کی ڈیمانڈ ہے کہ ابھی رمضان آ رہے تو رمضان سے پہلے ہمیں یہ ایڈیا کلین چاہیے کیونکہ مین انٹرس کے بالکل نزدیک ہے اور مہمان وغیرہ آتے ہیں اس لیے اپنا کام جتنی جلدی ہو اس کو فنش کر رہے تو ہم لوگ اب جلدی کر رہے ہیں ٹارگٹ ہے انشاءاللہ ویڈن ٹو سے تھری ڈیز میں اس کو کمپلیٹ کر کے یہاں پہ مین ہل یہ ہو جائے گا تو پھر اس کا کلیننگ کا پراسس چلے گا نیکسٹ پھر اس کے بعد میں اس کو انشاءاللہ پلسٹر بھی کر دیں گے اور اس کے انٹرلاک کا جو کام ہے وہ بھی فائنلی ہو جائے گا تو رہیے گا ہمارے ساتھ تو آپ کو فائنل یہ دکھاتے ہیں اس کے اوپر اس کا کور کا بھی ہیسے آپ کور رکھیں گے ہاں جی کور ابھی نہیں رکھیں گے وہ بہ رہے ہیں کیونکہ اس کا ابھی انہوں نے کیا ہے اس کو فائنل ابھی کچھا ہے جیسے بھی اس کے اوپر وہ ویٹ ہوتا ہے اس کا کم سے کم بھی ہنڈرڈ کے جی کا اس کا کور ہے یہ ہیوی ڈیوٹی ہے گاڑی بھی اگر جاتی ہے لوڈیڈ تو کچھ یہ ٹوٹ ٹوٹ ٹوٹا نہیں ہے تو بتا رہے ہیں کہ اب اس کے اوپر پلائی ووڈ خالی رکھیں گے ابھی اس کو ایسے مسالہ لگا کے تو بس یہ فائنل ایسے کریں گے آج تک کے لیے تو پھر نیکسٹ انشاءاللہ جو پراسس ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی تاجی رکھئے گا اپنا خیال دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بدلے پینکتا انشاء ، تو eyeena دشتاگی ڈبان ڈی 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 موسیقی